بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھوڑا سا مقدمہ بتاتی چلوں کہ شیطان جو ہے در حقیقت جسے سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی ایک اچھی مخلوق تھا اور پھر اس کے بعد جب اسے کہا گیا سجدہ کرنے کے لئے اور ساری بات ہوئی تر اس سے گناہ ہوا اور اسے نکالا گیا جب اسے نکالا گیا تو اس نے پروردگار عالم سے یہ کہا کہ پروردگار میں تیری سلطنت سے نکلتا ہوں یعنی جنت سے نکلتا ہوں لیکن جب میں تیری جنت سے نکلتا ہوں اور میں اطراف میں نظر کرتا ہوں آگے پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں پر بھی تیرے سوا کچھ نظر نہیں آتا اگر زمین بھی ہے تو تیری ہے اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں تو اس وقت اس نے سب سے پہلے مکان کا سوال کیا کہ میں رہوں گا کہاں پہ تو کہا یہ گیا جواب یہ آیا کہ جس جگہ پر بھی گناہ ہوگا وہ تیرا مکان ہوگا تو اس نے کہا اچھا میری لئے خوراک کیا ہوگی میں کھاؤں گا کیا تو جواب یہ آیا جو بھی غزہ جو بھی لقمہ بغیر بسم اللہ کے بنی آدم اپنے دھان میں ڈالیں گے وہ تیری خوراک ہوگی لہٰذا بغیر بسم اللہ کی جتنی بھی خوراک ہمارے موں میں جاتی ہے اس میں شیطان شریک ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس نے کہا اچھا اگر مجھے پیاس لگے تو میں کیا پیوں تو کہا تیری لئے جو ہم نے مشروب رکھا ہے وہ شراب ہے پھر اس نے سوال کیا اور کہا کہ تُو نے انسان کے لئے کتاب اتھاری ہے مجھے بھی کوئی کتاب ان کے لئے قرآن ہے زبور ہے انجیل ہے تورات ہے تو اس وقت کہا یہ گیا کہ تمہارے لئے جادو ٹونا کی کتاب ہے پھر اس نے سوال کیا اور کہا کہ تُو نے انسان کے لئے دعا کا راستہ رکھا ہے وہ چار سمتوں سے اس کے اختیار دیا گیا اور اللہ نے جو دو سمتے انسان کے لئے رکھی ایک دعا اور دوسرا سجدہ ہے تو ان کو ہتھیار دیا ہے دعا کا اور سجدے کا مجھے بھی ہتھیار چاہیے تو اس وقت یہ جواب دیا گیا کہ تمہارے لئے سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار عورت ہے جس کے ذریعے تم انسان کو بنی آدم کو اولاد آدم کو گمراہ کر سکو گی لہٰذا اس کو بہت اختیار دے کر زمین پر بھیجا گیا اور پھر یہ کہا گیا جیسے ماریا نے بھی بشارہ کیا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں خدایہ میں نے تیری اتنا عرصہ عبادت کی ہے چالیس ہزار سال زمین پر کی چالیس ہزار سال آسمان پر کی چالیس ہزار سال پہلے آسمان پر کی اور اسی طرح پورا لمبا سلسلہ ہے سات آسمانوں پر اس نے اللہ کی عبادت کی میں نے اتنی عبادت کی مجھے اس کی جزا کیا ملے گی میں تجھ سے جزا چاہتا ہوں تو اس وقت اس نے سوال اللہ تعالیٰ نے کہا مانگ تو کیا مانگتا ہے تو اس وقت اس نے سوال کیا اور کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں تو مجھے نامرئی بنا دے میں دکھائی نہ دوں بنی آدم مجھے دیکھ نہ سکے اسے نامرئی کر دیا پھر اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا اختیار دے کہ میں جو انسان کے ذہن میں خیالات خطور کرتے ہیں اس میں وسوسہ ڈال سکوں لہٰذا اسے یہ خیال یہ اختیار بھی دے دیا گیا پھر اس نے کہا کہ پروردگار مجھے یہ اختیار دے کہ میں انسان کے خون میں روان ہو جاؤں بس اس سے کہا گیا تیرے عمال کی جزا یہ ہے کہ انسان کے خون میں روان ہو جاؤں پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا اور کہا کہ مجھے آخری اختیار یہ چاہیے ہیں کہ انسان کے اوپر جب قبض روح کی جائے گی اس وقت مجھے اجازت دے کہ میں وقت آخر انسان کی قبض روح کے وقت اس پر آؤں اور اس سے وہ چیز منواؤں جو میں منوانا چاہتا ہوں لہذا شیطان کو یہ اختیار بھی دیا گیا رہی بات کہ کیوں یہ اختیار دیا گیا وہ عبادت جو اس نے اتنا عرصہ اللہ کی کی تھی اس کی جزا کے طور پر اور اس جزا کا سب سے بڑا جو اس کی جزا ملی ہے سب سے بڑی جزا یہ ہے کہ خدا نے اسے موت نہیں دی وہ حائی ہے نا وہ زندگی اور موت دینے والا ہے اس نے اس سے موت نہیں ڈالی اس کے اوپر اس سے کہا تو زندہ ہے پس خدا نے اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے پس جب شیطان کے اوپر ہم نظر کرتے ہیں اور اگر کبھی آپ شیطان کے اوپر ریسرچ کریں آپ دیکھیں جتنا ہم شیطان کو جانتے ہیں جتنا اس کے بارے میں اس کی ہسٹری اور اس کا ہمارے اوپر حملہ اور اٹیک کرنے کا طریقہ اور اس کی اولادیں اور پھر اس کے بعد وہ کن انداز سے کس طرح حملہ کرتا ہے یہ ساری چیزیں پڑھتے اتنا زیادہ شیطان کی جتنی شناخت ہوتی ہے اتنی رحمان کی معرفت ہوتی ہے کہ خدا نے شیطان کے ساتھ کیا رحمانیت دکھائی ہے بس اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ خدا رحمان اور رحیم اور منصف اور انصاف کرنے والے نے اس کو اس کے آمال کی جزا کے طور پر جو اس نے مانگا سب کچھ دے کر مسلح کر کے بھیج دیا اور پھر پروردگار عالم نے کہا کہ اے شیطان تو عابدین کو بھی اپنے جال میں فسا سکے گا تو زاہدین کو بھی تو علماء کو بھی فسا سکے گا جہاد کرنے والوں کو بھی لیکن میرے مخلص بندے تیرے اختیار میں نہیں آئیں گے